بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگ زیادہ فکر مند اور سوچنے والے ہوتے ہیں ان میں مسائل سلجانے اور معاملات کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی صلاحیت عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے دو زندگیاں جینا انتہائی کربناک ہو جاتا ہے پہلی زندگی ایک طرف آپ خود کو پر سکون اور خوش ظاہر کریں اور دوسری زندگی دوسری طرف آپ کی روح کسی درد سے بے چین ہو بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کسی گناہ کی وجہ سے رسوا ہو گئے بدنام ہو گئے لیکن ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دھام کر ہمارا رب ہمیں عزت دیتا ہے اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو کسی کو موت دکھانے کے لائق نہ رہیں آپ کا کوئی ایسا گناہ ہے جو آپ نہیں چاہتے کہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے آئے تو آج سے ہی اہد کریں توبہ کریں اور چھوڑ دیں اسے رک جائیے توبہ کر لیں اس سے پہلے کے پکڑ میں ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے درجات برند ہوں تو سلام کو پھلانا عام کرنا ہے محتاج و مسکین کو کھانا کھلانا ہے رات کو تحجت پڑنا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توقع کرو جیسے اس پر توقع کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح روزی دے گا جیسے وہ پرندے کو روزی دیتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ پرندہ صبح کو خالی پیٹ جاتا ہے اور شام کو سیر و سراب ہو کر آتا ہے